اور جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں کہ کونگورس سانسر دیرست ساہو کو ایڈی نے آس دوبارہ پوچھتاش کے لیے بلایا ہے کل بھی ان سے قریب گیارہ گھنٹے تک لمبی پوچھتاش چلی تھی سیوگی دیپک قرآن لگاتار ایڈی دفتر کے پاس سے بنے ہوئے ہیں ہم سیدھے ان کے پاس چلتے ہیں دیپک دیکھئے دلی میں جب سی ایم آواز پر ایڈی کا چھاپا پڑا تھا اور وہاں پر جو ایک نیلی بی ایم جبلیو کار زبط کی گئی تھی اسے لے کر جب کھنگالے گئے اس کے کاغذات کھنگالے گئے اس کا کنیکشن پھر دیرست ساہو سے ملتا ہوا نظر آیا اور اس کے بعد انہیں انٹرگیشن کے لیے بلایا گیا کل گیارہ گھنٹے تک پوچھتاش ان سے ہو چکی ہے میڈیا سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف بی ایم جبلیو کار کو لے کر پوچھتاش ہوئی ہے اور اس کار سے ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا ہیماند سورین کی کار ہے وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہیماند سورین کی کار نہیں ہے اگر یہ کنیکشن جو ملتا ہوا نظر آیا انہیں پوچھتاش کے لیے بلایا گیا تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کنیکشن نہیں ہے تو پھر یہ پوچھتاش اتنی لمبی چلی آج پھر یہ پوچھتاش ہونی ہے جی بلکل دیکھیں جمیل گھوٹالا معاملے کو لے کر اور ایڈی کی جانچ لگاتار جاری ہے اور پوچھتاش کا دور بھی لگاتار جاری ہے پور مکماند سورین کی 31 جنوری کو گرفتاری ہوتی ہے اور گرفتاری کے بعد وہ انہیں ریماند پر لے کر ایڈی پوچھتاش کر رہی ہے اور نوات دین ہے آج ریماند ہو دی کا کل جو ہے پور مکماند سورین کو عدالت میں پیس کیا جائے گا لیکن ان سب کے بیچ آگر دیکھیں تو جیس طریقہ سے 29 جنوری کو پور مکماند سورین کے دلیس تھی میں جو چھاپا ایڈی نے مارا تھا اس چھاپے ماری میں کئی اہم جو دستاویج ہے وہ ایڈی کو برامد ہوا تھا اور اسی کے بیسیس پر لگاتار جو ہے جانچ اور کروائی جو ہے وہ کر رہی ہے چونکہ بی ایم ڈیو لکار اور 36 لاکھ کیس کے ساتھ کچھ دستاویج جو برامد کیا تھا ایڈی اس کو لے کر کے جو ہے راجصبہ سامسط دھیرت ساہو کو بھی ایڈی دفتر کل بلائے گیا تھا اور کل لگ بھگ 11 گھنٹوں تک پوچھتا چھوئی اور کئی بندوار جو سوال ہے وہ ایڈی کے ادھیکاریوں نے راجصبہ سامسط دھیرت ساہو سے کی خاص طور پر بی ایم ڈیو لکار سے سماندھیت پوچھتا چھوئی لیکن راجصبہ سامسط دھیرت ساہو نے ساپ طور پر کہا کہ وہ بی ایم ڈیو لکار ان کا نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں جو اس طریقہ سے الگ الگ جو کنیکشن ہے وہ ایک ساتھ جڑتا ہوا بیٹے دو دن سے جو ہے وہ آرکیٹیکٹ بینوز سنگھ سے بھی لگاتار ایڈی پوچھتا چھ کر رہی ہے اور آج بھی بینوز سنگھ کو ایڈی دفتر بلائیا گیا ہے پوچھتا چھ کے لیے یا اس لیے بھی کہ جب اویت خلن سے جڑا منی لونڈنگ ماملے کو لے کر بیٹے تین جنوری کو جب چھاپے ماری ہوئی تھی ایڈی کی اور اس چھاپے ماری میں بینوز سنگھ کے ٹھیکانے سے کئی دستاویج برامد ہوا تھا فون چیٹ جو ریٹریو کیا گیا ہے ایڈی کے دوارا اس سے سمندیت جو پوچھتا چھونی ہے تو اس کو لے کر لگاتار پوچھتا چھو رہا ہے جو دستاویج ملا تھا خاص طور پر جو جسے سی سی جیل جو پریچھا کا جو پرشنپتر ایڈی میٹ کارڈ جو خاص طور پر برامد ہوا تھا اس سے سمندیت پوچھتا چھو رہی کہ آنکھر یہ جو پورا جو نیٹ ورک کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے کہیں جوڑ تو نہیں رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار پوچھتا چھو رہی ہے ساہب گنج کے ڈی سی رام نیوانچی آدو کو بھی ایڈی دفتر بلا کر کل پوچھتا چھوی ہے اور آج بھی بلائے گیا ہے آج بھی ان سے کئی طرح کے جو سوال ہے وہ ایڈی کے دوارا یہاں پر کی جائے گی چونکہ لینڈ سکیم سے جوڑا منی لونڈنگ ماملے کو لے کر لگاتار جو ہے ایڈی جانچ اور کروائی کر رہی ہے اور کل ہم نے دیکھا بھی کہ جس طریقے سے بڑھنگائی انچل کے ہلنمیت سی آئی بھانو پرتاب کو بھی جو ریمان پر لے کر پورتاج کر رہی ہے اور کل خاص طور پر اس جمین پر اسے بکھنڈ پر لے جائے گیا جس جمین کو لے کر کے پور مخمتی حمال سورن کے گریپتاری ہوئی ہے تو ویسے میں وہ جمین جو پوری طرح سے ستیابن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ چوہدی اس کا کتنا ہے یا پھر اس جمین کا فرجی وارہ میں دستاویج کا کس طریقہ سے چھرچھاڑ کیا گیا ہے کن کے کہنے پر کن کے آدیس اور نردیس پر چھرچھاڑ کی کوشش ہوئی ہے اور پورا جو چاردیواری ہے وہ کن کے دوارہ قبضہ کیا گیا ہے تو یہ تمام چیزوں کا جو ستیابن کو لے کر ہی کل جو ہے بھنگائی انچل کے نیرمیت سی آئی بھانو پرتاب پرساد کو جو ہے ایڈی کی آدھیکاری کچھ جمین پر لے کر کے گیا تھے اور ستیابن کی ہے اور آپ پوچھتاچ کا دور جو ہے وہ لگاتار جاری ہے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے پورمکمانتی اہمان سورین کی دھرم پتنی کلپنا سورین بھی ایڈی دفتر پہنچے ہیں وہ اس لیے پہنچے ہیں کہ پورمکمانتی اہمان سورین سے ملاقات گردنے کے لیے پہنچے ہیں اور اس لیے پورمکمانتی اہمان سورین کا کھانا بھی یہاں پہ لائے جاتا ہے تو کھانا کے ساتھ جو ہے وہ پورمکمانتی اہمان سورین کی کلپنا سورین جو ہے ایڈی دفتر پہنچی ہے تو کہ سکتے ہیں کہ لگاتار جس طریقہ سے یہ پورے معاملے کو لے کر کے ایڈی کافی گمبیرتا سے اس چیزوں کی جانچ کر رہی ہے چاہے آپ دیکھیں تو جو آشابہ سامسط بھیر ساہو کو سے پوچھتاچ ہو رہی ہے چاہے بات کرے رام نیماز یادو جو ساہیب گنج کے ڈی سی ہے یا پھر بینود سنگ آرکیٹیک اور کئی لوگوں سے جو ہے لگاتار پوچھتاچ ہو رہی ہے اب آج جو دیکھنے والی بات ہوگی جو سمیں ندھاریت ہے کیا راج سبہ سانسط بھیر ساہو ایڈی دفتر پہنچتے ہیں ساہیب گنج کے ڈی سی رام نیماز یادو پہنچتے ہیں آرکیٹیک بینود سنگ پہنچتے ہیں اور اب اسے پرساد ارک پینٹو جو مکور مکمانتری حمانسورن کے پیش سلاکار تھے وہ پہنچتے ہیں اور ان سے کس طریقہ سے پوچھتاچ کی جاتی ہے اور کتنا سنتوشجنگ جواب جو ہے وہ ایڈی کے ادھیکاریوں کو یہ دے پاتے ہیں یہ سب سے اہم ہوگا لیکن تمام کڑیوں کو کہیں نہ کہیں جوڑنے کی کوشیس ہو رہی ہے چونکہ الگ الگ لوگوں کے یہاں پہ جو چھاپا پڑا تھا اور جو دستاویج ملا تھا اور جو فون کول یا پھر فون چیٹ کا جو ڈیٹیل جو ایڈی نے ریٹریب کی ہے فون سے تو وہ تمام چیزوں کو کہیں نہ کہیں کھانگھالنے کی کوشیس کر رہی ہے کہ کوئی کنیکٹیوٹی یا کوئی کڑی جوڑ تو نہیں رہا اگر جوڑ رہا ہے تو جاہر سی بات ہے کہ ایک دوسرے سے جو جوڑ رہا ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں جو لوگوں اس سے پوستاش ہو رہی ہے اس کی پریشانی بڑھ سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار جو ایڈی ہے وہ کروائی کر رہی ہے بلکل کروائی کر رہی ہے اور امید کی جانے چاہیے کہ جلد سے جلد یہ جانچ پوری ہوگی آپ نظر بنایا رکھیں ہم اپ ڈیٹس لیں گے آپ سے دیپک فلحال دھنیواد آپ کا تمام باتچیت کے لیے تو دیکھیں آج پھر سے پوستاش ہونی ہے سانسدھی رساہو سے کانگرس سانسدھی رساہو جن سے کل بھی لمبی پوستاش چلی تھی گیارہ گھنٹے تک پوستاش چلی آج پھر ایک بار ان سے پوستاش ہونی ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ آرکیٹیکٹ ونو سنگھ اور ساتھی سہائب گانز ڈی سی رام نیواسی آدب سے بھی سوال جواب آج پھر کیے جائیں گے لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا